پر تو بڑے الزامات لگاتے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ پیمرہ نے پکٹیم چیز کیا ان صحافیوں کو جو عوام کی بات کرتے تھے جو جمہور کی بات کرتے تھے یا جو اپوزیشن کی بات کرتے تھے ان کا گلہ دبایا گیا ان کو چینل سے نکالا گیا ان کو آفیر کیا گیا تو ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں کہ یہ جو جمہوریت کے چیمپنین بنتے ہیں سوائے انہوں نے جمہوریت کے نام پر اپنی پیارہ سو ارب کی چوری بچانے کے لیے این آر اور ٹو لینے کے علاوہ اس ملک کے عوام کے لیے ان کے مفادات کے لیے کچھ نہیں کیا ان کے مفادات اس ملک سے باہر ہیں جہاں ان کی جہدادیں ہیں جہاں ان کے بینک پالنس میں اس ملک کی لوٹی ہوئی دولت ہیں جہاں ان کے بچے پڑ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ بدقسمت ہی ہے اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے سوال ہے کہ آپ نے ان نو مہینوں میں ایک چلتا ہوا ایک بڑھتا ہوا ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان جو ہر شعبہ زندگی میں ترقی کر رہا تھا اس کے ساتھ جو کچھ حشر کیا ہے اور پاکستان کو کتنے سال آپ پیچھے لے گ ہے اس کا کون ذمہ دا ہے بجماشی ہے گھبراہت ہے بھوکلاہت ہے ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں عمران خان پی ٹی آئی آج الیکشن کرائیں کل کرائیں جب بھی کرائیں ان کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے کینن یہ تو اس ملک کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی اور مزاک ہوئے ہیں کہ آصف علی زرداری کا فرنٹ پین ان کی جانب داری ان کی سیاست کن کے ساتھ ہے ان کے کاروباری روابط کن کے ساتھ ہیں اور پلی بارگیننگ کی ہوئی ہے وہ ایک متنادہ شخص ہے یہ تو الیکشن کمیشن کی جو جس کو کہتے ہیں اس کی شفافیت پر بہت گہرا نشان ہے ایسی حالات میں جب ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے محشت زبوں حال کا شکار ہے اور ملک ڈوب رہا ہے ایسے میں ایک پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس میں ہم نے خود اپنی اسمبلی تحلیل کی اور ایک متنادہ شخص کو نگران وزریالہ بنا کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس ملک خیرخان نہیں ان کا ایجنڈا اس ملک کو ڈبونا ہے اس ملک کو لوٹنا ہے کوئی آئین نہیں کوئی قانون نہیں یہ بہت بڑا مزاک ہے اور جس کی پی ٹی آئی پاکستان پاکستان کے تمام عوام پرزور مضمت کرتے ہیں